کتاب الغدیر میں آمیر المومنین کے دو سو اٹالیس لقب لکھے ایک کے بعد ہے جو حضور کی دفعہ مطہر سے جاری ہوئے ہیں سید المسلمین ہے علی امام المتقین ہے علی قاض الدین ہے قائد غر المحجلین ہے عصوب المسلمین والمومنین ہے یعنی مسلمین و مومنین کو پناہ دینے والے علی ہیں ولی المتقین ہے سبحان اللہ متقین کے ولی علی ابن عبی طالب ہے یعصوب الدین ہے دین کو پناہ دینے والے ہیں خاتم و اوسیاء النبیین اول المسلمین ہے قاتل الناکسین والقاسفتین والمارقین ہے ولی المومنین قبلت العارفین ہے تمام القابہ ہیں جو حضور کی زبان ملتحر سے صادر ہوئے ہیں امیر المومن علی ابن عبی طالب علی اسلام کے لئے ہیں سردار بنی آدم ہے قیامت میں رسول اللہ کو سب سے پہلے دیکھنے والے علی ہیں سبحان اللہ قیامت میں رسول اللہ سے سب سے پہلے مصافیہ کرنے والے علی ہیں سبحان اللہ صدیق الاکبر ہیں فاروق و حاضح الامہ ہیں حق اور باطل کے درمیان فرقان ہے علی جنہ الرجل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں پوری پوری دنیا چھپی بھی آپ انشاءاللہ محسوس کرتے جائیے گا سید العرب ہیں سیدن فی الدنیا والا آخرہ ہیں سید المومنین ہیں یہ الگ الگ احادیث ہیں حضور کی میں آپ کو چاہتا ہوں تقریباً کونے دو سو سے دو سو احادیث چند لمحوں میں سنا دوں آہا سبحان اللہ محسوس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں وزیر و رسول اللہ صاحب و رسول اللہ جس نے رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے توحید کا اعلان کیا وہ علی ابن ابی طالب ہے توحید کا اعلان فرش پہ نہیں آرش پر ہے یاد رکھئے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر مصطفیٰ کے وعدوں کو پورا کرنے والے علی حدیث سبحان اللہ محسوس کرتے ہیں وعدہ مصطفیٰ نے کیا ہے پورا مرتضیٰ کریں گے تبیتہ نفس رسول علی ابن ابی طالب مصطفیٰ کے رازوں کا محل ہے علی ابن ابی طالب سبحان اللہ ووزع سر رسول اللہ حدیث میں آئے جہاں رسول اللہ کے راز ہے نا اس راز کا محور و مرکز علی ابن ابی طالب ہے اخو رسول اللہ فی الدنیا والآخر آئے دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کے بھائی آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت ہوئی ہے تو حضور نے اپنے اپنے مزاج کے جو افراد تھے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا حضرت سلمان کو ابوزر کا بھائی بنایا تھا خلیفہ اول کو خلیفہ دوہوں کا بھائی بنایا تھا مزاج میں حرکتوں میں ایمان میں جو ایک جیسے تھے اور جب علی رہ گئے تو علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا کہا علی اگر ان میں علی تم میرے بھائی ہو فقط دنیا میں نہیں آخرت میں بھی سبحان اللہ اخو رسول اللہ پھر دنیا والا آخرہ پھر آگے بڑھنا ہو رسول اللہ کے علم کا ذرف ہے علی علم رسالت ہے نا اس علم رسالت کے ذرف کا نام ہے علی ابن ابی طالب ابھی تو فرماتے تھے ہاتھا لعاب رسول اللہ یہ رسول اللہ کا لعاب ہے باب رسول اللہ ہیں وصیع رسول اللہ ہیں القائم بے عمر رسول اللہ ہیں بہت خوب امام الامہ ہیں خیر البریہ ہیں مولا البریہ ہیں وارث و رسول اللہ ہیں ذر اے 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 کہوں ذریت نبی کے جد علی ابن ابی طالب ہے ابن ابباب سے حضور نے کہا تھا کہ ان اللہ جعل ذریت کل نبین فی صلبی و ذریت جعل ذریتی فی صلب حادہ اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کی اپنی ذریت سے رکھا ہے میری نسل کو علی ابن ابی طالب کی ذریت سے رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی کی اولاد ہے وہ رسول اللہ کی اولاد ہے حضور کا زور بازو ہیں علی حدیث میں حدیث میں آیا ہے امین و رسول اللہ علی وحی ہے علی اس کے مولا ہے جس جس کے رسول مولا ہے یہ حدیث تو سب کو یاد ہے یہ حدیث تو سب کو یاد ہے محشر میں صاحب و لواء رسول اللہ حضور کا پرچم تھامنے والے علی ہیں محمد مالک کوثر ہے علی ساقی کوثر ہے صاحب حوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے باپ ہے علی صفی رسول اللہ حبیب رسول اللہ خیر العوسیہ ہے سید العوسیہ ہے افضل الوسیین ہے سب الفاظیں ہیں امام العیمت والعدقیان احب العوسیہ الاللہ ہے جتنے بھی نبی کے وسیع ہیں انبیاء کے ان سب میں محبوب علی ابن عبی طالب سب تجائیے گا نسب کے اعتبار سے اشرف الناس ہیں منسب کے اعتبار سے اکرم الناس ہیں رحم کرنے کے اعتبار سے ارحم الناس ہیں علی ولی اللہ بھی ہیں اور ولی رسول اللہ فی الدنیا والآخرہ بھی ہیں ولی المومنین بعد رسول اللہ بھی ہیں امام و کل مومن و مومنہ بھی ہیں ولی و کل مومن و مومنہ بھی ہیں سنت رسول کو کامل اغز کرنے والے کنام علی ہے سبحان اللہ عذاب و عن ملت رسول اللہ ہے یعنی رسول اللہ کی امت اور ملت کا دفاع کرنے والے علی ہیں اول الناس بعد رسول اللہ ہیں اول الناس ایماناً ہے اللہ کے اہد سے سب سے زیادہ وفا کرنے والے کا نام علی ہے اس تقریر کو کم سکم اس حصے کو سن لیجئے گا بار بار تاکہ آپ بار بار اپنے دل میں علی ابن عبی طالب ہونے کے شیعہ پر فخر کر سکیں اوقف اللہ مجل اللہ اوقف اللہ کا لفظ ہے سب سے زیادہ اللہ کے اہد سے وفا کرنے والے کا نام علی ہے اللہ ہو اکبر کاش یعنی کبھی اس پر ایک مجلس ہو پوری کہ سب سے اللہ کے اہد سے وفا کرنے والے کا مطلب کیا ہے یا اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے اپنی توہید پر اہد لیا تھا اور مصطفیٰ کی نصرت اور ان کے ایمان پر اہد لیا تھا سب سے زیادہ وفا کرنے والے علی ابن عبیت سبحان اللہ علی نے تو ایسے وفا کی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کتنا سخی ہے یہ جوان مجھے بتلائیے گا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی نبوتیں آئیں کس لئے تھیں تاکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھوا سکے نا جو کام امگلیہ نے تبلیغ کے ذریعے سے کیا تھا وہ علی ابن ابی طالب اپنے چہرے سے لے لیا کرتا ہے اب بھی سمجھ میں نہیں آئے کہ علی وجہ اللہ کیوں تھے اقوام الناس بے اہد اللہ سب سے زیادہ پائیدار اللہ کے اہد پر علی ہیں وہاں اوفا بھی تابیر ہے سب سے زیادہ وفا کرنے والے سب سے زیادہ پائیدار اور استفار رہنے والے بھی علی ہیں بے شک ار اف الناس بھی ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اعدل الناس سب سے زیادہ عدل کرنے والے امین اللہ علیہ سر اللہ کے رازوں پر اس کے امین ہے سبحان اللہ حضور بھی امین اللہ ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں لیکن بارحال جو معروف وہ حضور کو لقب دیا ہے صادق اور امین کا مجرکین مکہ نے اللہ سبحانہ وتعالی نے علی جب نے ابی طالب کے لئے کہا امین اللہ علیہ سر ہے اللہ کے امین ہے اس کے رازوں پر اللہ بھی اپنا راز اگر سفر کرے تو علی کے سفر کرے تاکہ وہ امانتدار ہے اللہ کے راز کے سبحان اللہ ازہی سے ایمان اقدم الامہ ہے غور کرتے جائیے کہا دہرانے کا وقت نہیں ہوگا ازہی سے علم اعلم الامہ ہے ازہی سے شرف اعظم الامہ ہے ازہی سے حسب افضل الامہ ہے ازہی سے کرامت اکثر الامہ ہے ازہی سے صبر احلم الامہ ہے ازہی سے خلق احسن الامہ ہے ازہی سے جہاد اشجع الامہ ہے اور سخاوت کی حیثیت سے اسمح الامہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ میں کرنے پر شاید مجبور ہوں اس لئے کہ اللہ جانے کے تنی بات پہنچی ہے کہ ایمان کی حیثیت میں سب سے قدیم ہے اقدم الامہ علم کی حیثیت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں شرف کی حیثیت میں آزم ہیں حسب کی حیثیت میں افضل ہیں کرامت کی حیثیت میں اکثر ہیں صبر کی حیثیت میں احلم سب سے زیادہ سبر کرنے والے حلیم ہیں اخلاق کی حیثیت میں احسن الامہ ہیں جہاد کی حیثیت سے اشجع الامہ سب سے زیادہ شجا سخاوت کی حیثیت میں سب سے زیادہ عطا کرنے والے اسمح الامہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ پہلی شخصیت ہیں جو حوضر قوصر پر رسول اللہ سے ملاقات کریں گے وہ علی ہے قصیم الجنت ون نار اسح الناس دینن سبحان اللہ اسح الناس دینن کا مطلب کیا ہے یعنی وہ کہ جو اللہ کے دین پر ایسے صحیح ترین انداز میں موجود ہے کہ علی خود دین خدا ہے دین خدا خود علی ابن ابی طالب ہے افضل الناس یقینا ہے اکمل الناس حلما ہے رعیت الہدایت کا پرچم ہے منار الائیمان ایمان کا منارہ ہے امام اولیاء اللہ ہے اللہ کے تمام اتعاد گزاروں میں نور خدا ہے علی ابن ابی طالب حدیث میں یہ سقت و رسول اللہ ہیں یعنی رسول اللہ کو جن پر بھروسہ ہے حدیث سنا چکا اشرہ اولا میں کہ حضور جب بیٹھے ہوتے تھے تو بلند نہیں ہوتے تھے اپنے مقام سے مگر یہ کہ علی کا ہاتھ تھام کر بلند ہوتے تھے حضور کا علی کے علاوہ کسی پر اعتماد ہی نہیں گئے حدیث میں کہ حضور نہیں بیٹھتے تھے زمین پر مگر یہ کہ جب ٹیگ لگانا ہوتی تھی تو علی ابن ابی طالب سے ٹیگ لگاتے تھے وہاں رسالت کی تکیہ گاہ ہو اور جب رسالت کو بلند ہونا ہو تو امامت کا ہاتھ تھام کر بلند ہو یہ علی ابن ابی طالب مفاتیح خزائن رحمت اللہ اللہ کی رحمتوں کے خزانے کی کنجی علی ابن ابی طالب ہے قبیر الناس ہیں نور و اولیاء اللہ ہیں امام من اطاع اللہ ہر وہ جس میں اللہ کی اطاعت کیا اس کے امام علی ابن ابی طالب ہے بے شک بے شک حبیب و قلب رسول اللہ ہیں مستودع و موارث الانبیاء ہیں انبیاء کی وراستوں کو حاصل کرنے والے ہیں اور ان کے حامل علی ابن ابی طالب ہیں حجت اللہ علی بریتی ہیں رکن الایمان ہے عمود الاسلام ہے مصباح الدجہ ہے منار الہدا ہے الطریق الواضح یعنی روشن راستہ ہے علی ابن ابی طالب السراط المستقیم ہے وہ قلمہ ہیں حدیث میں اس طرح سے مفہوم ہے اس کا وہ قلمہ ہے جو متقین پر دہرانا لازمی ہے علی وہ قلمہ ہے جو متقین پر دہرانا لازمی ہے عالم المومنین بیائیام اللہ ویلائیت رکھتے ہیں وہ شاہ ہدا کہتے ہیں سالک مصلح کے دل راہ نمہ کہتے ہیں ایک معلہ کہیں ایک خدا کہتے ہیں یا علی جو تجھے کہتے ہیں بجا کہتے ہیں سبحان اللہ میر تخیمیر نے کہا تھا یہ میر تقیمیر نے کہا تھا علی عبدِ خدا علی عبدِ خدا ہے سبحان اللہ وہ کلمہ ہے جو متقین پر دہرانہ لازمی ہے اعلم المومنین بی ایام اللہ ہے ایام اللہ جو ہوتے ہیں اللہ نے جو اپنے خاص ایام متعین فرمایا ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے علی ابن ابی طالب ہیں رسول اللہ کو غسل دینے والے علی حضور کو تفن کرنے والے علی ہیں اقوام الناس بی امر اللہ ہیں افضل الناس منزلتن ہیں اقرب الناس قرابطن ہیں حجت رسول اللہ ہیں باب اللہ ہیں خلیل اللہ ہیں خلیل رسول اللہ ہیں صحیف اللہ ہیں صحیف رسول اللہ ہیں کہ جنہاں بدنصیب ہے وہ انسان جو علی کے در کو چھوڑ دے کسی وال کے پاس سلا جائے الطریق اللہ ہے اللہ کی طرف پہنچانے کا راستہ علی ہے النبو العظیم سب سے بڑی خبر علی ہے نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو صحیح حضور خاتم النبیین کیوں ہیں اس لئے کہ آسمانوں پر جو سب سے عظیم خبر ہے وہ منکن تو مولا فحضہ علی مولا کی ہے ولایت علی نے بھی طالب کی نبو العظیم علی جو سب سے عظیم خبر پہنچا دی گئی تو آسمانوں پر اس کے بعد کوئی خبر باقی ہی نہیں بچی تھی صبحان اللہ نبو العظیم ہے المثلو الاعلا ہے امام المسلمین ہے سید الصدیقین ہے قائد المسلمین علی الجنہ ہے مسلمین کو جنت تک پہنچانے والے ہیں افضل و حاضح الامہ ہیں اس امہ میں سب سے افضل اعلم الناس حاضر الامہ ہیں اس امت کے سب سے بڑے عالم صالح المومنین ہیں العابد ہیں الہادی ہیں المہدی ہیں لا فتاہ ہیں المجتبہ ہیں صاحب و رسول اللہ فی المقام المحمود ہے مقام المحمود پہ جو صاحب کہتے ہیں آسان الفاظ میں صحابی کو آپ دنیا کی صحابیت پر ناز کرتے ہوئے دفاع صحابہ کے نام پر اہل بیت علیہ السلام کے مقام اور عظمت میں اس کی کمی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ مزالک ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ بدلاؤ مقام محمود پہ رسول اللہ کا صحابی کون ہوگا صاحب و رسول اللہ فی المقام المحمود الامین فی اہل الارض ہے الامین فی اہل السماع ہے آسمانوں میں بھی امین ہے علی زمین میں بھی امین ہے علی محیو سنت رسول اللہ رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں ممسوس فی ذات اللہ ہیں کیا پڑھو اب اس کے بارے میں سمجھاؤں گا کبھی اور مطلب ترجمہ کر دیں مس کہتے ہیں نا مس یعنی جو مس کرنے والا ہو اسے عربی زبان میں جس کو مس کیا جا رہا ہے اسے ممسوس کہیں گے زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی آقیبت پہچان لو محسن وہ مرتے ہیں تو ان کی نسل بھی پہچانی نہیں جاتی ممسوس فی ذات اللہ ہے اکمل الامہ ہے یقینا یقینا حدیث میں جملہ ہے یعنی یقین کے اعتبار سے کامل ترین علی بن ابی طالب ہے بے شک اگر آسمان و زمین کے حجاب ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے یہ علی پہلے کہہ چکے ہیں بے شک گنجائش نہیں نا اضافے کی وہ پہلے ہی اس یقین کی آخری منزل پر ہے مقیم الحجہ ہے حجت النبی علی الامہ ہے نبی کی حجت ہیں امت پر شیخ المہاجرین و الانسار ہیں لحم و رسول اللہ ہیں رسول اللہ کا گوشت ہے دم و رسول اللہ ہیں رسول اللہ کا خون ہے شعر و رسول اللہ ہیں رسول اللہ کے جلد ہیں ابو شکتین ہے حسنہ حسین کے باپ عب الرحانتین ہے یعنی زینب اور امک لسون کے باپ رسول اللہ کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے ہیں عباس حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے ہیں حضور کے چہرے سے جو غموں کو دور کر دے وہ علی ابن ابی طالب ہے اللہ کے شیئر زمین پر وَأَصَدُ رَسُولِ اللَّهِ زمین پر صحف اللہ علی عادہ اللہ کی تلوان ہے ان کے عادہ پر صاحب اللہ الحمد ہے اللہ کی حمد کا پرچم تھامنے والے والی ہیں دیان العرب ہیں موزی العجب ہیں دیان حاضر امہ ہیں زو قرنائی الجنہ ہیں امیر البررہ ہیں قاتل الفجرہ ہیں قاتل کفرہ ہیں خیر البشر ہیں خیر الناس ہیں خیر الرجال ہیں رجال رجل کی زمائے کل علم اس کو دوں گا رجل کو علم دیل میں آ رہا ہے پہ کہنا نہیں چاہتا آپ آگے کے بڑھتا ہوں خیر اور رجال ہیں وہ آپ کے پاس پہلی پہنچ چکا ہے بہت کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے صحیح ہے تو خیر اور رجال ہیں جب غیر اپنے اپنے پیروں کے فضائل بیان کریں تو انہوں مذکر کی تمیز رہتی ہے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر شنافتی کارڈ کو بیک پاکٹ میں رکھ دیا جائے تو توہین تو لازم نہیں آ جائے گی کسی بہترین وہ ہے جس پر سورج طلوع ہوا اور جس پر سورج گروہ ہوئے سورج گروہ پر طلوع ہونے کی کیا بات علی اشاروں سے سورج کو پلٹا دیتے ہیں صاحب و رسول اللہ فی الجنہ ہیں مقام محمود پر بھی صاحب رسول ہیں جنت میں بھی صاحب رسول ہیں اکبر امہ ہیں بہترین قضاوت کرنے والے علی ہیں امیر و آیات القرآن ہیں آیات قرآن کی امیر ہیں صبحان اللہ صاحب و لوائے رسول اللہ فی الدنیا والاخرہ ہیں حضور کے پرچم کو دنیا میں بھی اٹھانے والے آخرت میں بھی بلند کرنے والے رفیق و رسول اللہ فی الجنہ فقط صاحب نہیں ہے حضور کے رفیق ہے جنت میں صاحب ہوتا ہے ساتھ ہونے والا رفیق ہوتا ہے جس کے ساتھ تعلق اتنا استوار ہو کہ جو گوئے دوستی کے منزل پر ہو احب الخلق الى رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ کو علی ابن ابی طالب اس کی خاطر تو ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے میراج پہ گفتگو شروع کی تھی اور حضور نے کہا کہ اے پروردگاری علی ابن ابی طالب کی آواز ہے کہا اے رسول ہم نے آپ کے دل میں جب دیکھا تو علی سے زیادہ محبوب کسی کو نہیں پایا لہٰذا ہم آپ سے اس لہجے میں بات کریں جو آپ کے لئے سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ جباد یتیم اور مسکینوں کو پالنے والے ہیں مل جوک اللہ ضعیف ہے ہر ضعیف کی پناہگاہ علی ہے مامن کل خائف ہر خوف رکھنے والے کا امن علی ہے حبل اللہ المتین ہے عروت الوزقہ ہے کلمت التقوان ہے عین اللہ ہے لسان اللہ صادق ہے جمب اللہ ہے اللہ کا پہلو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قیابت میں کہیں گے کاش میں نے جمب اللہ کے ساتھ کو تاہی نہ کی ہوتے جمب اللہ علیہ پہلی تعالی ہے اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ مامن صاحب اللہ کا کہاں سے پہلو آ گیا اور اللہ کا جو پہلو ہے وہ تو ہو نہیں سکتا یہ کیسی بات کر دیا آپ نے وہ میری تقریف پھر نہ سنے اس کے لئے میں بات ہی نہیں کر رہا میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں بار بار وقت نہیں ہے کہ چیز کو سمجھا جا سکے اگر کوئی یہ دو اللہ اللہ کا وہ ہاتھ جو کھلا ہوا ہے وہ ہے علی ابن عبی طالب باب الحتہ باب حتہ ہے علی ابن عبی طالب جہاں سے عذاب دور ہوتا ہے باب الحتہ سب سے پہلے جس نے رسول اللہ کی تصدیق کی وہ علی ابن عبی طالب ہے اور اس کی رسول کے سب سے بڑے مبلغ کا نام علی ابن عبی طالب یہ تقریباً میں نے دو سو احادیث آپ کو ایک ایک لفظ میں سنا دی اسی خاطر ہے کہ عرب شاعر نے کہا تھا کہاں سے تم علی لے کر آو گے زمانہ بانج ہے کہ علی کے کوئی اور مثال پیدا کر سکے